اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ہرمین فیملی فورز میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے عباد رکھے آمین آج ویورز جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے یخنی پلاو جو بہت عیسان طریقے کے ساتھ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور کھانے میں بہت ہی مزیدار یہ پلاو بنے گا اور بہت ہی سادے طریقے کے ساتھ تو ویورز یہ ہماری ریسپی آپ ضرور دیکھئے گا شروع سے لے کر انڈ تک اور ہمارے سینل کو سسکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا تو اب میں آپ کو یہ ریسپی بنانے کے لیے جو جو چیزیں مجھے چاہیے ہوں گی وہ آپ کو میں ساری ابھی ڈیٹیل کے ساتھ بتاتی ہوں اور دکھاتی بھی ہوں اس سے پہلے جو ہمیں جیدے چاہیے اس میں سے گوشت ہے یہ تقریباً ایک ہی لوگ کو قریب ہے اور یہ دو مکھے ہیں مکھوں کا وزن نہیں ہے گوشت میں ایک ہی لوگ کے قریب یہ چاول ہیں سپرباس پتھے اور جو خوشکم سالے ہیں اس میں سے مرچے ہیں اور دو آڑ میرچ ہیں کالی میرچ ہیں اور باقی جو مصالے ہیں اور یہ جو پیاز ہیں کاٹ کے میں نے رکھے ہیں اور ایک گھٹی میں نے لسن کی چھیل کے رکھی ہے اور یہ دو ادھرک کے ٹکرے ہیں یہ دو ٹکرے ہیں اسے میں نے چار کیا ہوئے چھیل کے کاٹ لیے ہیں اور ساتھ میں ہری مرچے ہیں اور یہ دو ٹماٹر ہیں اور یہ خوشکم سالہ ہے یہ تیز پات دو ہے ساتھ میں یہ دارچینی کے دو ٹکرے ہیں درمیانے سہیز کے اور چار عدد یہ بڑی لائچی ہیں زیرا ہے اور چھوٹی لائچیوں ہیں دو عدد اور ساتھ میں یہ کالی میرچے ہیں ہافٹی سپون کھانے والا چمچہ اور کھانے والی چمچہ یہ زیرے کا ہے ہافٹ اور ایک چمچہ نمک کا ہے اور آدھا چمچہ دو عدد میرچے ہیں ایک چمچ کالی سرخ میرچے اور آدھی چمچ کالی میرچ کا ہے اور ہافٹی سپون جو ہے وہ ہلدی ہے اور یہ گارنش کے لیے میں نے دو عدد نیمو کاٹک رکھی ہیں اور پدینے کے پتیاں آپ صاحب سے پہلے میں یہ مکھیں اندر پریشر کو کرمے رکھوں گے اب اس کے اوپر یہ گوشت رکھ کے پھر میں ایک لیٹر اس میں پانی ڈالوں گی تو یہ بہت آسان تھی کہ اس کا ساتھ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی پلاو یہ بہت مزدار بنے گا ہے ٹیسٹی بہت اب یہ میں لسن ساتھ ہی اس شامل کر دوں گی اور کوئی مسالہ نہیں شامل کرنا اس میں ساتھ میں صرف میں یہ ایک ٹی سپون ایک ٹیبل سپون یہ نمک آئیڈ کروں گی اور تھوڑی سی حلدی بھی اس میں شامل کر دیں گے کیونکہ حلدی بھی ہچی ہوتی ہے کھانے میں یہ تقریبا ہے ہافٹی سپون حلدی کا میں نے ڈالا اور ایک لیٹر پانی ڈال کے اسے میں ہچی طرح وائل کروں گی اب تقریبا ہے یہ میں دس منٹ کے لیے سیٹی پر لگا ہوں گی پریشر کروں گا ہاں ماشاءاللہ دس منٹ کے بعد میں نے دیکھا ہے تو گوشت ریڈی ہو گیا ہے جو باقی تھوڑی بہت اس میں ہے کیسے وہ چاولوں کے ساتھ ماشاءاللہ بالکل صحیح ہو جائے گا اب گوشت کو علیہ دہ کر لوں گے اور یخنی علیہ دہ رکھ لیں گے اب ایک دیج کی میں نے چولے کو پر رکھے اس میں میں نے چھوٹی پیالی جو ہے آئل کی ڈالی ہے اب اس میں میں یہ پیازوں کو بران کروں گی پیازوں کو بران کر کبھی بز یہ نکال لیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں پیاز بران ہو گیا ہے اب اسے میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور جو باقی کا آئل ہے اس میں اب جو میں نے گوشت نکالا وہ فریک ہے ان سب سے پہلے میں نے دارچی نہیں ڈال لی ہے اور بڑی لائچی ڈال کے اسے تھوڑی دیر پونوں گی اور باقی کا مسالہ جو ثابت ہے یہ بھی ڈال کے ہلکا سا بران کر کے اب اس میں یہ گوشت ڈال کے اسے بھی ذرا تھوڑی دیر بران کرنا ہے اور بہت آسان طریقے کے ساتھ ہوں جہاں میں پلوب نانا سکھا رہی ہوں یہ کھانے میں بہت ہی مزے دار ہے ہر چیز کا ٹیسٹ آئے گا اس میں یہ خنی سے برپور ہوگا یہ کھانے میں بہت ہی مزے دار اور لزیز لگے گا تیز پاعت ہے یہ اس کے میں چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر کے ڈالوں گے کیونکہ پھر جب کھائیں تو یہ بھی ساتھ کھائے جائیں کیونکہ یہ بھی صحت کیلئے اچھی ہوتے ہیں کہ لوگ کھان جب کھاتے ہیں تو نکال کے پھینک دیتے ہیں گوشت مارشاللہ برون ہو گئے اب میں باقی کے مسائلے ہیں جو یہ بھی ساتھ شامل کر دوں گی سرخ مرچ ہے ایک ٹیبل سپون اور آدھی ٹیبل سپون جو دو آڑ میرچ ہے اور ایک ٹیبل سپون نمک کا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے ساتھ کچھ جب گوشت بھول کیا تھا اس وقت ڈالا تھا اب جو ٹیبل سپون اور آڑ میرچے بھی شامل کر دیا ہے اب اسے تقریباً میں پانچ منٹ کے لیے بونوں گی تاکہ جو مسائلے ہیں وہ بھی بون جائیں اور ساتھ میں یہ ادھر کا پیس میں نے ڈال دیا ہے جو لسن تھا وہ میں نے پہلے ڈال دیا تھا جب گوشت کو گلانے کے لیے رکھا تھا اس میں شامل کر دیا تھے اب تقریباً میں اسے پانچ منٹے کے لیے بونوں گی تو پھر وہ جو یکنی میں نے رکھی ہوئی ہے وہ اس میں شامل کر دوں گی اب جو پیاس جو برون کیے تھے یہ بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے اس طرح پلوک اندر اس کا بھی ٹیسٹ حال ہو جائے گا تو پھر یہ بہت مزدار لگتے ہیں کئی لوگ اوپر سے جب دھم دینے کے لگتے ہیں اس وقت ڈالتے ہیں لیکن میں یہ ساتھ ہی شامل کر دیا ہے اب جو یکنی تھی یہ بھی شامل کر دوں گے جب یکنی کو ایک دو بوائل آ جائیں گے تو پھر میں اس میں چاور شامل کروں گے اب ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک دو بوائل آ گئے ہیں اب اس میں چاور شامل کر دیں گے یہ بہت ہی ساتھ طریقے کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہے یہ نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا ہے تو آدھا ٹیبل سپون پھر میں نے نمک کا شامل کر دیا ہے اب میں تقریباً اسے دس منٹے کے لیے دام پہ لگاؤں گی ماشاءاللہ دیکھیں وہ یکنی صاحب پانی خوشک ہو گیا ہے اب اسے دام پہ لگائیں گے ہم جو میں نے یہ کارڈ کے رکھے ہوئے تھے یہ گارنش کے لیے لیمو اور ساتھ میں پدینے کے پتیاں یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب ہم دم لگا دیں گے اب تقریباً دس منٹ کے بعد میں دیکھوں گی تو پھر میں آپ کو فینل لکھ دکھاؤں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب دم آگے ہے چاولوں کو اب میں ڈی شورٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ یہ ہماری ریسپی ضرور اپلائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنے ہیں یہ پلاو تو آپ کو آپ ہمارا چینل کو سسکرائب بھی کیجئے اور ہماری تیسپی کو شیر اور لائک بھی ضرور کیجئے گا دیکھیں ماشاءاللہ فیرنلک کتنی مزیدار کی خشبوہ آ رہی ہے اس میں سے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے اور کھانے میں تو کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے کیا زیقہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو میں نے اس میں دو نلیاں ڈالی تھی یہ میں اس میں نکال کے چاولوں کے ساتھ یہ دیکھیں گوشت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح گل گیا ہے دم میں بھی جو ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ ہمیں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنا ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے آپ ضرور بنا کے کھائیے گا اور اپنے بچوں کو کھائیے گا اور مجھے دے اجازت نیکس روڈی تاک کے لیے اللہ حافظ